ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسرا نے سلطان کے فریب میں آ کر اپنے ہی پیروں میں کل ہاری دے ماری ایک بیس فرنڈ تھی اس کی زندگی میں مشل جو کہ اس کو یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے اپنے شوہر کے دل میں چھکا بنائے اور یہی بات سلطان کو پسند نہ آئی اور اس نے اسرا کو مشل سے دور کرنے کے لیے اتنی بڑی چال چلی کہ اسرا اس میں بڑی آسانی سے پھس گئی اور اس چال میں پھسنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو سمجھانے کے بجائے سیدھا دوست کے پاس جا کر اس کے کردار پر الزام لگانا شروع کر دیا اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ایسا کرنے سے کتنا کچھ بگر سکتا ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے چلی جاتی ہے اسرا کے پاس اور جنیت کے سامنے اس کی بیوی مشل پر الزام تراشی کرتی ہے جو کہ اسے بلکل بھی پسند نہیں آتا اور وہ کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ آج ہی یہ گھر چھوڑ دے گا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا جب اس بات کا تلت کو معلوم ہوتا ہے تو وہ اسرا سے پتا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے تلت اسرا سے کہ آہرکار رات و رات ایسا کیا ہو گیا کون سا ڈاکہ پر گیا جو ان لوگوں نے رات و رات یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا یہاں تک کہ رات و رات پیکنگ بھی کر لی تمہیں تو پتا ہی ہوگا تم تو اس کی بیسٹ فرینڈ ہو اور ظاہر سی بات ہے وہ تمہیں اپنی ہر بات بتاتی ہے اس بات پر اسرا اپنی ساس تلت کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ نہ تو میں کوئی بات جانتی ہوں اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں اسرا اب بھی مشل کو ہی غلط سمجھ رہی ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر ہی نہیں رہی کہ آہرکار ان سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے جب چیٹ مشل کے فون سے نہیں مل پائی اور نہ ہی سلطان کے فون سے مل پائی تو اس بات پر اسرا کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہے جب جانے لگتی ہے مشل تو وہ تلت سے مل کر جاتی ہے تلت اسرا سے کہتی ہے کہ وہ تمہاری آخری دوست ہے تم اس سے گلے ضرور مل لینا کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں جب جانے لگتی ہے مشل تو تلت کو اللہ حافظ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بہت ہی اچھا صلح پایا ہے اپنی دوستی میں کہہ کر مشل چلی جاتی ہے وہیں پر اسرا جاتی ہے سلطان کے پاس اور جا کر سلطان سے بحث کرتی ہے کہتی ہے سلطان سے کہ جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کے فون میں مشل اور آپ کی چیٹنگ دیکھی تو پھر وہ چیٹنگ آہرکار ایک تم کہاں غائب ہو گئی سلطان یہاں پر اسرا کو ہی جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا جب کچھ تھا ہی نہیں تو کہاں سے ملنا تھا کہتا ہے سلطان اسرا سے کہ معلوم ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے لے کر کوئی بھی بات خود سے عزیوم کر لیتی ہو اور پھر اس عزیوم کی ہوئی بات پر اس طرح سے عمل کرتی ہو جیسے کہ وہ بات واقعی میں سچ ہو اسرا سلطان کی تمام تر باتوں کو بڑی ہی ہموشی سے سنتی ہے پھر بعد میں کہتی ہے کہ جب میں نے خود آپ کے فون میں چیٹ دیکھی اور آپ کی چیٹ کے سکرین شورٹس بھی لیے تو آپ یہ بات مجھے بتائیں کہ سکرین شورٹس پھر کہاں سے آئے اگر ایسی کوئی چیٹ تھی ہی نہیں سلطان کہتا ہے کہ واقعی میں ایسی کوئی چیٹ نہیں تھی کیونکہ جو سکرین شورٹس تم دکھانے کی کوشش کر رہی ہو وہ کوئی اگزسٹ کرتے ہی نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ایسی ہی چیٹ میرے فون سے بھی برامد ہوتی دونوں کے موبائل فون چیک کیے گئے ہیں اور ہم دونوں کے موبائل فون میں ایسی کوئی چیٹ نہیں ہے جو سکرین شورٹ تم لیے پھیڑ رہی ہو پتہ نہیں کہاں سے یہ نکلی سکرین شورٹس تم نے بنوا لیے ہیں مجھے ظلیل کرنے کے لیے اس بات پر اسرہ پریشان ہو کر رہ جاتی ہے اسے اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہے اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی میشل سے دوستی ختم ہو جائے آہرکار کب سمجھ آئے گی اسرہ کو سلطان کے حوالے سے کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل شدد